دلائیو ٹی وی سچ سب سے آگے فلسطین نے ایک ایکسپر پوشٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے اتحاس کی یہ سب سے بڑی کشتی اسرائیل کو ہوئی ہے دجال راج کے پچتر سال کے اتحاس میں دگجوں کے ہاتھوں یہ سب سے برا اور گھا تک جھٹکہ اسرائیل کو لگا ہے لیکن وہ ایک وقت ہزاروں یا لاکھوں لوگوں سے بھی ادھک مولیوان ہے یہ ہے اسرائیل شہر کے مشہور پر مارڈ ہوئے گیانک پروفیسر ڈاکٹر ایریل یاخوب ان ایریل یاخوب کی تصویر آپ دیکھ لیجئے یہ وہی پروفیسر ہیں جو بم بناتے ہیں یہ وہی پروفیسر ہیں جو ہتھیار بنا کر اسرائیل کا عہدہ بڑھا رہے ہیں ان کی موت ہوئی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا جھٹکہ اسرائیل کو لگا ہے آج خلاصہ ہوا ہے کہ اصل میں انہیں کل کے سینکوں نے الکدس آپریشن میں نشانہ بنایا تھا الکدس نے جو ایک آپریشن چلایا تھا اس میں نشانہ بنایا تھا اور وہ زیروسلے وشودیالے میں پرماڑ بھوتکی کے پروفیسر تھے کل دو دگج بھائیوں نے مل کر ریسکیو آپریشن کیا جس میں یہ پرماڑ ویگیانک گھائل ہو گئے تھے لیکن کل یہ پوری طرح سے چیزیں مطلب ایک دم ایکسپوز نہیں ہو پائی تھی ان کو روک لیا گیا تھا یہ خبریں کئی وائرل نہیں ہو پائی تھی آج انہوں نے اپنی چھوٹ کے کاراڑ دم توڑیا یعنی ان کو گہری چھوٹے گمھیر چھوٹے آئی تھی جس کے کاراڑ دم توڑ دیا ہے اور اب انہیں مرد خوشد کر دیا گیا تو یہ اپنے آپ میں اسرائیل کے لیے بہت بری خبر مانی جا رہی ہے دجال وراشٹ کے لیے پروفیسر ایریل کے مہتو کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا سکتا ہے کہ اسرائیلی سوشل میڈیا جو یوز کرتے ہیں یوزرز وہ کہہ رہے ہیں کاش سات اکٹوبر کی آپدہ سو بار ہوئی ہوتی اور ایریل کی مرتی دنیا ہوئی ہوتی آپ سمجھئے اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ جو سوشل میڈیا پر اسرائیل کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سو بار سات تاریخ کو حملہ ہو جاتا ہما سو بار حملہ کرتا اتنا دکھنا ہوتا ایریل کے مرنے کی وجہ سے جتنا دکھو آیا ہے کیونکہ یہ ایک بڑا ویگیانک جو سب کچھ کرتا تھا اسرائیلی سینہ کے لیے جو بم بناتا تھا بڑے بڑے ویسپوٹک مسائلیں ہر ایک شڑیانتر میں سادہ تھا وہ اب نہیں بچا ہے وہ نستہ نابوت ہو گیا ہے تو سب سے بڑا نقصان بازد خان نے بھی اس پر رییکٹ کیا لکھا ہے روبی کا لیاقت کیسی ہو مطلب روبی کا لیاقت کو مطلب ٹیک کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ کیسی ہو اسرائیل کا اب تک کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل کو حماز مزائد دین نے اسرائیلی سینہ کے تین بریگیٹ جو کمانڈر ہیں ان کو نرک میں پھیج دیا ہے جیسا میں نے بتایا آپ کو تین لوگ اس میں گھائل ہوئے تھے ایک کی تو بہت ہو گئی کرنل روی لافی بہوی آمی ویسسٹ ریفیم بریگیٹ کے کمانڈر تھے کرنل جو ناثن اسفل سینہ بریگیٹ کے کمانڈر تھے کرنل آسف آمی دکشڑی سینہ بریگیٹ کے کمانڈر ہیں حاصل کسی اسرائیلی سینہ بریگیٹ کا اتنا مہتپور کمانڈر کبھی نہیں مارا گیا ہے تو لگاتار اسرائیل کو جھٹکے پر جھٹکے دیے جا رہے ہیں اور اب روبی کا لیاقت سے سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ آخر کار کیا ہو رہا ہے لالت کمان ہے جو لکھتے ہیں اس پر رییکٹ کرتے ہوئے کہ مہان دیش اسرائیل نے آتنگباد کے خلاف انتم لڑائی کی پہلی شروعات کی ہے آپ سمجھئے کس طریقے کی کا ٹوئٹ ہے اور آنے والے سالوں میں آتنگباد کا کیا حال ہوگا یا آتنگبادی بھی نہیں سوچ سکتے ہیں پوری دنیا میں آتنگباد کے خلاف دیرے دیرے ہی صحیح صفائے کا بکل بجرہ ہے بلکل آتنگباد سماپت ہونا چاہئے آتنگباد کون ہے آتنگبادی دیش کون ہے آتنگ کی سوچ کس کی ہے یا آپ بھلی بھانتی جانتے ہیں جو ماسوم بچوں کو مارتا ہے جو محلاؤں کو مارتا ہے جو مسجدوں کو نشانہ بناتا ہے دھارمے کے ستھلوں کو نشانہ بناتا ہے وہی آتنگبادی ہو سکتا ہے وہی دیش آتنگبادی سوچ والا ہو سکتا ہے تو اس میں آپ کو آقلن کرنے میں بلکل بھی دکت نہیں ہونی چاہئے یہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے یہ بات ترکی کے راشتبتی رجب تھا یا وردوان بھی کہہ چکے ہیں کہ کون آتنگ کی سوچ والا ہے اور کس کی سوچ آتنگ کی ہے جو دوسروں کو آتنگ کی بھلے ہی کہتا ہے لیکن اس کی سوچ کتنی آتنگ بھری ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کا ریاکشن آ رہا ہے محمد عارف تیاغی ان کے سامنے سے لڑنے کی حمت نہیں ہے ان میں جب بھی یہ فلسطینی شیروں کا سامنا کریں گے ایسے ہی ان کے پر خچے اڑا دیے جائیں گے بلیک اسکورپیون لکھتے ہیں عدبوت عوشوہ سنی ہے قابل تاریف ہمارے قران تکاری فلسطینی بھائیوں کو بہت بہت مبارک بات آپ اعتحاسق جیت کے قریب ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ مقلمل فلسطین حاصل کریں گے فلسطین کو جو قبضہ کر لیا گیا اس کو حاصل کریں گے یہ دیکھئے ویٹھے پیپل لکھ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے عمر شہید ہے یہ اسرائیلی کمانڈر ان کی مانسکتا دیکھئے ماناوتا اور سببتا کے لیے شہید ہوئے دنیا یاد رکھے گی نمان ان بہادروں کے نرپشاچ ہتیارے جلد ہی دوجک کی سیر پر نکھ لیں گے یہ بات کہی جا رہی ہے جبکہ آپ سمجھئے کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے تراصل یہ لوگ اسرائیل کے جو لوگ ہیں جو اسرائیل کے سینہ کمانڈر ہیں جو یہ کس طریقے سے معصوموں کا خون بہا رہے تھے کس طریقے سے معصوم بچوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ان لوگ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ دیش جانتا ہے اور شاید ویسائی ہو رہا ہے تو ہم آپ کو لگاتار یہ اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں لگاتار ہم یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ایک کے بعد کمانڈروں کو سورگ بھیجا جا رہا ہے سورگ جا رہے ہیں نرک جا رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کرنل روی لافی کو بھی مار گرائے گیا ایسے کئی سارے اسرائیلی کمانڈر ہیں جن کو موت کے نیند سلا دیا گیا لیکن یہ خبر آپ تک نہیں پہنچائے جائے گی یہ خبریں آپ تک آپ سے دبا دی جائیں گی کہ اسرائیل کو تو نقصان ہوا ہی نہیں ہے اسرائیل کو تو کچھ نہیں ہوا اس طرح ایک خبریں آپ تک نہیں پہنچائے جائیں گی لیکن آپ جانتے ہیں کہ حقیقت آخر کار کیا ہے آپ جانتے ہیں کس طریقے سے جو ہے امریکہ اس کے مدد کر رہا اور امریکہ کے دم پر کس طریقے کی باتیں کر رہا ہے تو اب اسرائیلی بندوں کو چھوڑنے کے لیے ایک نئی طریقے کی شرط ہماس کی طرف سے رکھی گئی ہے اب کی بار کیا مانیں گے نتنے ہوں یہ سوال کھڑا کیا جا رہا ہے ہماس نے اسرائیلی بندگوں کی رہائی سے پہلے ہی جو ہے ایک شرط رکھی ہے ہماس نے کہا کہ اگر اسرائیل نگازہ پر ہم نے نہیں روکے تو ایک بھی اسرائیلی بندگ کو رہا نہیں کیا جائے گا ہماس کا دعویٰ ہے کہ اب ان کی اسے قید میں صرف اسرائیلی سینے کی بندگ کے طور پر بچے ہیں وہ دراصل اپنے لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کیونکہ اب دکشل کی طلب جو حملے کیے جا رہے ہیں سامنے بھیڑنے کی ہمت تو نہیں ہے ہماس سے یہ سامنے آ کر بھیڑ سکے سامنے آ کر باتچیت کر سکے سامنے آئیں گے تو اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا اور اس سامنے سے ٹکر لینے کی ہمت شاید نہیں دکھائی دے رہی ہے اسے لئے اس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس طریقے سے بار بار اسرائیل اپنی ناپاک حرکتیں دکھا رہا ہے اپنا جو ہے روپ دکھا رہا ہے ہماس نے اسرائیلی بندیوں کو چھوڑنے کے لیے ایک شرط رکھی ہے ہماس کے اوپر مک سالے الاروری نے کہا ہے کہ گازہ میں یدھویرام ہونے تک اسرائیل کے ساتھ اور زیادہ قیدیوں کی عدلہ بدلی نہیں کی جائے گی ادھر اسرائیلی پردھان منطری بنجامی نیتریاہو نے کہا کہ ہماس کے ساتھ اب اور ادھک باتچیت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی شانتی سمجھوتا کیا جائے گا ایسے میں اسرائیلی قیدیوں کے بھوشے پر گمبیر سوال کھڑے ہو گئے ہیں ادھر اسرائیلی سینہ نے یدھویرام ختم ہوتے ہی گازہ پر ہم لوگوں کو کہا کہ اسرائیلی قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے گازہ میں یدھویرام انیوار شرط ہے اس کے بنا اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قیدی کی عدلہ بدلی نہیں کی جائے گی اور اوری نے کہا کہ ورطمان میں ہماس کے قید میں موضوع سبھی بندھک اسرائیلی سینہ اور پروش ہیں جو پہلے اسرائیلی سینہ میں کام کر چکے ہیں وہ نے کہا کہ جب تک یدھویرام نہیں ہوگا اور سبھی فلسطینی بندیوں کو ریحان نہیں کیا جائے گا تب تک انہیں ریحان نہیں کیا جائے گا اور اوری نے کہا کہ یدھو کو اپنا راستہ بنانے دیجئے یہ نردنے انتیم ہے ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے کی ہماخت اسرائیل کر رہا ہے لیکن اس کے کمانڈر اس کے ایسے ایسے لوگ مارے جا رہے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے سب سے اس کو وناش دکھائی دے رہا اور ایک قہوت بھی وناش کالے پرید بھدھی The Life TV کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریے بیل آئیکن دبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک کونس دی رہے ہیں نمسکات